بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید آپ لوگ حریص ہوں گے ہم لوگ اسی چپٹر نمہ ٹویل کا جو ٹھڑ پارٹ ہے یعنی جو اس کے نومیریکلز ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ بڑا چپٹر تھا اس لئے اس چپٹر کو تین حصوں میں مکمل کیا گیا ہے نومیریکلز بس کے ٹھیک ٹھال لمحے شہر بارا نومیریکل ہیں اور ہیں بھی کافی لنٹی لیکن ہیں مزدار کیونکہ فرمولے تقریباً ایک جیسے لگتے ہیں لوگ پھر پہلا ام سی کی نومیریکل ہے کنویکس میرر ہم پر چکے ہیں بار بار کنکیو میرر کنویکس میرر کنویکس میرر کے سامنے ٹین سنٹی میٹر پر پڑے ہوئے ایک جسم کی جو امیج ہے وہ میرر کے پیچھے پانچ سنٹی میٹر بنتی ہے تو یہ بتائیں کہ میرر کی فوکل لینٹ کیا ہوگی ٹائم سیکیو سکرین میں بڑی کار دیتا ہوں تھوڑی سی تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی ہوں تو ہمارا جو پی ہے وہ ٹین سنٹی میٹر ہے چونکہ جو میرر ہے وہ امیج کے پیچھے بان رہی ہے اس لیے پھر اس کو مائنس فائی سنٹی میٹر کریں گے اگر میرر کے سامنے بان رہی ہوتی تو پھر فائی سنٹی میٹر کرتے فوکل لینٹ ایف معلوم کرنی ہے وہی فرمولہ بار بار استعمال ہوگا ہر پورامز کے اندر 1 over f equal to 1 over p over plus 1 over q 1 over f equal to 1 over 10 p کے value 10 ہے اور q کے value minus 5 ہے دونوں کا جناب لے لیں گے lcm 1 5 equal to 1 over 10 minus 5 تو یہ جناب رہ جائے گا آپ کا 1 minus 2 over 10 lcm لے لیے زیادہ یا دونوں کا lcm لیا تو نیچے 10 آگیا اور 10 اکم 10 اکم ایک اور پانچ دونی دس اور 2 ضرب ایک دو تو ایک minus 2 جواب آگیا minus 1 over 10 اگر آپ اس کو calculate کریں تو یہ جواب آپ کا آجائے گا minus 10 centimeter چلو نہیں میں اس کو شوشاہ حتم کر دیتا ہوں تاکہ سانی سے آپ اس کو شیک کرنے اور جواب اس کا دیکھ لیتے ہیں بالکل exactly minus 10 centimeters کا answer ایک ہو گیا numerical یہ اس کا diagram بھی بنا ہوئے اگر آپ بنانا چاہیں تو 10 centimeter کا فاصلہ تھا جو image بنے گی وہ بھی سیدھی image بنے گی لیکن اس آئینے کے پیچھے بنے گی یہ دیکھیں اور یہ 5 centimeter دمیان میں دونوں کا فاصلہ ہوگا تو پانچ وہ تھا تو پھر جو فوکل لینڈ تھا وہ آپ کی 10 centimeter لو جی پھر اگلا جناب کرتے ہیں diagram یاد رکھیں ضروری نہیں ہوتا جی صرف آپ کی ایک دلچسپی کے لیے بنایا جاتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے mistake بھی ہوں کیونکہ عمومن یہ نیٹ سے لیے گیا ہوتے ہیں بہتر ہے کہ اگر diagram دینا بھی ہے تو اپنے teacher سے پوچھ لیں جو انہوں نے بنائے وہ بنائے ورنہ پھر diagram میں ضرور نہیں کیونکہ diagram کی جہاں وہ جہاں پر کہا نہیں گیا کیونکہ اس معمومن جو نیٹ سے لیے جاتے ہیں اس میں تھوڑی سی mistake ہوتی ہے 12.2 ہے ایک 30 centimeter انچا جسم جو ہے وہ کنکیو میرر سے ساڑھے دس سنٹی میٹر کے فاضے پر پڑا ہوئے ہیں اگر میرر کی focal length جو ہے وہ 16 سنٹی میٹر ہے تو اس کا image کہاں بننے کا پہلے یہ بتانا ہے اور image کی انچائی کیا ہوگی یہ بتانا ہے تو ہمیں معلوم کہ HO مطلب ہے height of the object 30 سنٹی میٹر پی معلوم کرنا ہے پی سوری معلوم ہے 10.5 فاصلہ جو ہے distance اور focal length بھی معلوم ہوگی image the fast 16 سنٹی میٹر ہے image کی position معلوم کرنی ہے q اور image کی انچائی جس کو hi کہتے ہیں i مطلب ہے image کی height اور o مطلب ہے object کی height تو جو image بنے گا اس کی height بتانی ہے اصل جو جسم ہے وہ 30 سنٹی میٹر ہے تو فارمولا مار پاس موجود ہے image کی انچائی divided by جسم کی انچائی برابر ہے h1 over ho برابر ہے q over p تو h1 over 30 برابر ہے 30.54 جو کہ ہمارا اجتہ اور q تھا اور جو پی ہے وہ ہمارا تھا 10.5 cross multiplication کر دیں اس کو یا ادھر بھیج دیں تو کیونکہ hi نکالنا ہے تو یہ بن جائے گا 30.54 multiply by 30 over 10.5 calculator آپ کے سامنے موجود ہے تو پہلا جواب ہمیں نکل ہے the height of images 87.26 سنٹی میٹر تقریبا تین گناہ بڑا image بنے کا طالبات نکل ہے میں تبھی سلوک کر رہا تھا کہ آپ آسانی اس کو روک کا رکھی یہ کریں یا اس کا سکرین شارڈ لے کریں یا ویڈیو دیکھ بندہ خود پہلے سمجھ لیں یہ زیادہ بہتر یاد رکھیں جو میں خود بھی کرتا تھا کہ جب ایسے درکھتا پہلے میں سمجھ لیتا تھا اس کے بعد پھر میں اس کو copy پہ لے اب آپ کہیں گے سار لمحی چھوڑ گئے اس وقت یوٹیو بھی نہیں تھا پر اس وقت بھی کئی طریقے تھے اس طرح اب جناب اگلے value نکال نہیں تو ہمارے پا فرمولہ موجود ہے one over f equal to one over p plus one one over q one over q برابر ہے one over f minus one p کیونکہ یہ one over f چلا گیا تو یہ minus ہو جائے گا تو value put کر دیں f value محلوم 16 پی distance محلوم ہے 10 تو جناب لے لیں دونوں کا class multiplication کر دیں 16 multiply by 105 اور 1 تو یہ lcm لے لیں دونوں کا اوپر رہ جائے گا minus 55 اور نیچے رہ جائے گا 16 multiply by 105 ادھر one over q ہے تو یہ جناب آپ نیچے آ جائے گا 55 اور اس کو الٹک کر دیں اور اوپر آ جائے گا minus 16 multiply by 105 تو یہ جواب آ جائے q equal to 30 point 54 سنیمیٹر یہ 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 پر q سوری اوپر آئے گا اور دوست numeric رمارے ہوگئے اس کا جواب بنے گا 30 point 54 سنیمیٹر یعنی پہلے اس کو یہاں پر روک لیں سکرین شاٹ لے لیں اس کے بعد جناب جواب آگے 87 26 سنیمیٹر آپ فمور لگا دیں one over f والا one f ادھر چلے جائے گا کیونکہ وہ تو معلوم ہے لیکن ہمیں اب کیوں معلوم کرنا ہے وہ ادھر آ جائے گا جب کتنا ڈسٹنس ہے جس کو ویرچول ڈسٹنس کہتے ہیں پی جو وریل ڈسٹنس تو جس ہمارے پر نکل آئے گا 13 point 54 یار اس کا یار سکرین شاٹ لے اگر میں ایک انکیو میررر سے 20 سنٹی میٹر جسم جو پڑا ہو ہے اس کی جو انچائی ہے جسم کی انچائی کے برابر ہے اچھا لیکن جو تصویر ہے وہ الٹی بنے گی ٹھیک ہو گیا میررر کی فوکل لیندھ کیا ہو گی تو ہمیں ایک بات پتر لگ گئی جو image کی height ہے اور object کی height ہے وہ دونوں برابر ہیں یعنی h1 equal to h1 h1 آپ پتہ ہے کہ انچائی ہوتی ہے image کی اور h جو o ہے وہ انچائی ہوتی ہے جسم کی object تو معلوم کیا کرنا ہے تو hi جو ہے وہ بھی برابر ہے ٹھیک ہو گیا تو جنب m معلوم کرتے ہیں equal to جسم کی انچائی image کی انچائی divided by جسم کی انچائی برابر ہے hi into h o equal to one تو ہمارے پر جو جواب ہے m equal to one اس کے بعد آگیا m equal to q over p one equal to q اور p m equal to one یہ میں دو دفع لکھ دی ہے میں معذر چاہتا ہوں اس کے میں مٹا دیتا ہوں تا کہ mix اپنا ہو جائے میں white color use کرتا ہوں اب جو ہیں آپ یہ ورہ کر سکتے لوج آپ یہ پر value put کر دیں مان equal to q or p to q آ گیا اب q میں معلوم ہے کہ 20 cm ہے تو بس لگ گیا ہمارے پاس مشہور فرمولا تو یہ میں پہلے اس کو یہاں پر روک رہا ہوں اس کو یہاں پر پہلے روک دیں اور جو اگلی اس کا frame ہے وہ اگلی پہ روک کے پھر اس کا screen chart لے لیں پہلے یہاں تک اب جناب اس کو یہاں پر روک لیتے ہیں یہ جواب پھر آ جانے تو 1 over f p میں معلوم ہے 20 ہے اور تو پھر کیوں بھی 20 دونوں برابر ہیں تو پھر f 1 over f equal to 2 over 20 تو یہ ایک بٹا 10 بن جائے گا تو یہ جو ایک بٹا آپس میں کٹی ہے تو فاصلہ ہوگا تو میرے کی جو focal length 10 cm ہوگی 10 cm جو ہے وہ اس کی focal length ہے جسم جو ہے وہ 20 cm پڑا تھا جو اس کا دوسری طرف اقس ہے وہ 10 cm کے بعد آئے گا اور جو size ہے وہ دونوں image کا برابر ہوگا یہ آگے چلتے ہیں جناب گاڑی والا شیش دوسرے شیش آگئے اپنے ایک جسم میرر سے 34.4 cm کے فاصلے پر پڑا ہویا اور اس کی جو image ہے وہ میرر کی پیچھے 5.4 6.6 cm پر بنتی ہے اس کی focal length معلوم کریں اور یہ بھی بتانا ہے کہ یہ mirror concave تھا یا convex تھا اگر تو minus آتا ہے تو پھر convex تھا چیک بھی کہا لیتے ہیں کیوں ہمارے پاس ہے 5.66 minus اور ہمارے پاس جناب کیوں جو ہے وہ پی سوری کبھی کبھی کوش کے بوجود تھوڑی بہت mistake یا preparation ہو جاتی ہے یہ معذر میں اس کو ٹھیک کر لیتا ہوں جناب کیوں جو ہے وہ 5.66 سنٹی میٹر ہے اور جو پی ہے یہاں پر پی رہی دیں پی جو ہے وہ سنٹی سنٹی میٹر ف معلوم کرنا ف ف مارے پاس آ گیا 1 آ ف اکل ٹو 1 آ پی پلس 1 آ آ پی کیوں مائنس کیوں لکھا ہے مائنس لکھا کہ جو تصویر ہے وہ میرر کے پیچھے بن رہی ہے یہ اگر تصویر میرر کے سامنے ہی بن رہی ہو تو پھر پلس ہی رہے گا لیکن تصویر میرر کے پیچھے بن رہی ہے تو پھر مائنس لگ جاتا ہے ہم نے پہلے نمیریکل پوائنٹ فور اور سوری کیو کی ویلیو مائنس فائی پنٹ سکس جناب لینے کے لئے اس کو پھر اس تصویر کنوال کا اشاری ختم کر دیں تو اوپر آ جائے گا اوپر آ جائے گا اگر آپ ڈیسیمر ختم کرتے ہیں ڈیسیمر ختم کرنا ضروری ہے کیونکہ لینے 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 یہ دونوں کی کامن ہے اور اس کے بعد جناب یہ لینے بچپن میں پہلی کلاس میں پڑھا تھا شاید آپ نے یونیورسٹی میں پڑھا ہو لیکن میں نے بارال یہ لینے نکالنا سیکھا تھا آپ سیکھیں تو یہ چلتا چلتا جواب جو آخر میں کلکوریشن کے بعد بنے گا وہ بنے گا مائنس سیکھ پوائنٹ سیونٹی سیونٹی میٹر یہ کنویکس میرے تو پہلی سلائٹ یہاں روک لیتے ہیں تقیبا جب ڈیٹا آپ نے دینا ہے اس کے بعد میں تھوڑا سا اس کو نیچے مزید چلا کے لاتا ہوں تا کہ آپ اس کا آسانی کے ساتھ سکرین شاٹ لے سکیں یہ نہیں یہاں اس کو میں روک اگر سوال کنویکس میرر کی فوکل لیند تھرٹین پنٹ فائی سینٹری میٹر ہے اس کے سام میرر کے ہوئے مجسمہ کی جو امیج ہے وہ میرر کے الیون پنٹ فائی سینٹری میٹر ہے مجسمی کا میرر سے فاصلہ معلوم کریں کنویکس میرر کہا گیا تو وہی بات کنویکس فائی ہوگئے یہ دیکھ سیم پیچھے بار سوال اور جو فوکل لیند تھا وہ بتا دی گئی ہے کہ ٹھرٹین پنٹ فائی تو اب ڈسٹنس معلوم کرنا ہے ایکچوال پی تو فارمولا وان آور ایف ایکل ٹو وان آور پی پلس وان آور کیو تو یہ جناب آجائے گا وان آور ایف وان آور پی معلوم کرنا ہے تو وان آور ایف مائنس وان آور کیو اور وان آور پی برابر ایف کی ویلیو معلوم ہے ٹھرٹین پنٹ فائی ہے کیو کی ویلیو معلوم ہے مائنس الیون پنٹ فائی ہے وہی جیسے پتھلے سوال میں کیا ہم نے ان کو اشاری ان کی ختم کر دی یا پھر ڈیٹ ملٹیپلکیشن کر دیں تو ایک سو پینتی ضرب ایک سو پند نام ویسے تو اگر آپ اس کا ڈیٹ جواب لکھنا چاہتے ہیں تو پھر ان دونوں کا جو حاصل ضرب ہے وہ نیچے لکھ لیں یہ ایک سو پچپن پچیس آپ چاہیں تو یہ یہاں پر بھی لکھ سکتے ہیں ایک سو پچپن کلیٹر آپ کے پاس موجود ہے تو جواب نکل آئے گا چھیں اشار اکیس سنٹی میٹر یہ تمام انٹرنیٹ پیج جتنی بھی نوٹس موجود ہیں سکولو کئی جگہ سے ہم نے پوچھ رہی ہے یہ مسٹیک دی ہوئی ہے جہاں پر جو جواب ہے یہ اتنا جواب اس کا نہیں آتا جو اس کا اصل جواب ہے وہ ہر طرح سے کیلکلیشن کے بعد سکس پوائنٹ ٹونٹ ٹی وان ہی آتا ہے مزید اگر آپ کو شک ہے تو آپ کئی سائٹس ہیں وہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں یا پھر اپنی سکول کالی سے بھی چیک کر لیں شاید گائیڈ بکس میں بھی ہوگا اس کا اصل جواب یہی جگہ جگہ لکھا ہے پھر بھی اگر آپ کے پاس کوئی سکا سلوشن آ رہے تو مجھے لازمی کومیرس میں بتائی کیجئے ذریبت انسان ہے انسان سے غلطی ہو جاتی میں ہمیشہ کہت ہوں بچوں کو فوراں جا جو جائے گھڑ بڑ ہوئی ہے تو مجھے بتا دیں میں نے دو تین جگہ سے دیکھ ہے اس کا جواب یہی آ رہے انگریش کے جو نورس بنے ہیں اس میں بھی یہی جواب ہے اور اردو کے نورس میں بھی یہی جواب ہے کنکیو میرر جس کی فوکل لیندھ ایٹ پانٹ سینٹی میٹر ہے جسم کی انچائی جو ہے وہ 13.2 سینٹی میٹر ہے تو یہ بتائیں کہ میرر سے اس کا فاصلہ 19 شہر یہ تین ہے تو میرر کی پوزیشن کیا ہوگی اور انچائی معلوم کریں دوسرا بتانا ہے اگر جسم میرر سے دگنا فاصلے پر واقع ہو تو ایمج کی انچائی کتنی ہوگی ہی ایچ جسم کی انچائی معلوم ہے 13.2 تو ہمیں ایچ او معلوم ہے جسم کی انچائی 13.2 کیوں معلوم کرنا ہے جو ایچ فاصلہ ہے وہ معلوم کرنا ہے اور جو ایچ ای ایمج کی بلندی ہے وہ معلوم کرنی ہے تو پہلے تو جناب اے نکالتے ہیں تو ہمیں اوور کیو چاہیے تو اس نکالیں اور ون اور ایف جو وہ مائنس ہو کر اندر چلا جائے گا ویلی سپڑ کر لیں وہی فارمول ہے جو آپ نیچے لگا دیں ان کا لسی نکال لیں تو جواب آئے گا 16 7 9 1 1060 اور اس کا جواب آ جائے گا 15.84 سنٹی میٹر یہ تو تھی آپ کا فاصلہ جو تصویر امیج آپ کو نظر آئے گی وہ 16 پوائنٹ 15.84 سنٹی میٹر کے بعد نظر آئے گی ویسے جو جسم کا فاصلہ تھا وہ 19.3 تھا لیکن جو اب امیج نظر آئے گا وہ 15.84 پر نظر آئے گا اگلا اسے اس کا نکالتے ہیں اب ہم نے اس کی ہائٹ معلوم کرنی ہائٹ معلوم کریں اس کا ہائٹ ایکول ٹو کیونکہ 10.83 بھی لکھ ہو ہے اس کی انچائی معلوم کرنی ہائٹ معلوم کرنی ہائٹ جو ہے ہائٹ ہوگی صرف ہائٹ ایکول ٹو ایکول ہائٹ ایکول ایکول ٹو جو اور اس کی جو انچائی تھی ایمج کی وہ تھی ٹین پوائن ایٹ ایٹ ای اب ہم نکال کرنا ہے جو جسم کا فاصل ہے وہ میرر سے دگنا کر دینا ہے پہلے نائن ٹی اب ڈبل کر دینا اب بتائیں کہ ایمج کی انچائی کتنی ہوگی تو آسانی کے لئے اس کو ہم ہم ہائٹ کر دیتے ہیں نہ بھی کرنا چاہیں اب یہاں بھی ہائٹ ہائٹ سکتے تھے اب جناب فرمولا آگیا جو کہ پی جو ہے وہ ٹو پی کے برابر ہے تو ہائی اوور ایکول ٹو کی اوور پی تو آگیا کیونکہ نائیٹین پائنٹ تھری میں نے بتا چکا ہوں یہ دیکھیں ڈبل فاصلہ کر دینا ہے یہ نائیٹین پائنٹ تھری ہے اب آپ نے یہ 38 اشاریہ چھیں سنٹی میٹر کے پاسے پہ رکھنا ہے تو جب کلکولیشن کریں گے تو اب جو ہائٹ بنے گی وہ پانچ اشاریہ چار ہوگی یعنی فاصلہ بنانے سے اس کی جو ہائٹ ہے وہ اس سے عادی ہوگی ہے دیکھیں نا اب ریزلٹ پہ غور کریں جو پہلے فاصلہ تھا جواب آئی تھا 10 شریع 8 سنٹی میٹر اب اس کا فاصلہ دبل کالی ہے تو جو ہائٹ ہے وہ اتنی ہی عادی کم ہوگی ہے اب جو ہائٹ اس کے شارٹ کو سن بھی بڑے لمحے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر روک کر ویڈیو کو اور یہ جو باقی سے وہ لکھ لیں تو پھر چلتے ہیں اگلے لانگ نومیریکل کی طرف سٹرپر سیون ہے نبیلہ جو میک اپ کے لیے کنکیو میرا یوز کاری امپ چکے ہیں جو میکنیفائی کرتا ہے اس کا جو ریڈیس آف کرویچر ہے وہ 38 سنٹی میٹر ہے تو پہلے یہ بتائیں میرر کی فوکل لیند کیا ہوگی کتنے فاصلے پر ہوگا اگر نبیلہ کا میرر سے فاصلہ 50 سنٹی میٹر ہو تو اس کی امیج کہاں پر دکھائی دے گی امیج سیدھی ہوگی یا الٹی ہوگی یہ ویسے تصویر ہے تو پھر ہمیں آر معلوم ہے کرویچر ریڈیس ہے وہ 38 سنٹی میٹر ہے اور دسٹن ہمیں معلوم ہے پی جو ہے وہ 50 سنٹی میٹر ہے کیوں معلوم کرنا ہے جو امیج بنے گا وہ کتنا دور بنے گا اور امیج کی نویت کیا ہے یہ معلوم کرنا تین چیزیں معلوم کرنی تو پہلے فوکل لیند معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس فرمول ہے آر اوور ٹو ٹھٹی اوور ٹو لوج فوکل لیند معلوم ہو گیا پہلا نائنٹین سنٹی میٹر فوکل لیند ایک چیز سکرین شاٹ لے لیں اس کو آگے چلتے ہیں اب ہمیں ایف معلوم ہو گیا تو آگے جناب ہم کیوں نکال کی چکر میں ہیں تو اوور ایف ایک 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 نائنٹین نکال چکے ہیں تو نائنٹین لکھ دیا پی ہمیں معلوم ہے فپٹی اور کیوں باقی وہ اس سیم جو ہم شروع سے کرتے آ رہے ہیں کہ لے لینا ہے انہی ضرب پچاس کا اور اوپر جناب آگی جمع جواب آ جائے گا اگر آپ اس کو اوور کیو کو الٹک کر دیں تو یہ بن جائے گا نائن فپٹی ون پراس ملٹی پلکیشن کی وجہ سے تو جواب آ جائے گا تارٹی پوائنٹ سکسٹی فور سینٹی میٹر کا فاصلہ بنے گا جو تیسی چیز الٹی تصویر بنیں گے یہ اس کو بھی یہاں پر روکے اور یہ حصہ جو ہے آپ کر لیں اب ایک اور بات بتا دوں تصویر ہمیشہ الٹی بنتی ہے یہ کام سنس ہے اب ہم شروع میں کنسپچیل سوال پر چکے ہیں پیچھلی ویڈیو میں کہ آپ کو پلین میرر میں تصویر ہمیشہ الٹی نظر آتی لوجی پھر اگر سوال ایک جسم کی انچائی چار سنٹی میٹر کنویکس لینس ہے جس کی فوکل لیند آٹھ سنٹی میٹر ہے اور اس کو بارہ سنٹی میٹر کے فاضح پر پڑھا ہوئے ایمیج کی پوزیشن جسامت معلوم کریں کتنی جسامت ہائٹ کتنی ہوگی اور کتنے دور پڑھا ہوگا نیز ایمیج کی معیعت کے بارے میں بتائیں کہ ایمیج ریل ہے الٹی ہے یا بڑی ہے یہ بتانا ہے معلوم کیا ہے ہمیں چار سنٹی میٹر ایمیج کی ہائٹ معلوم ہے یہ لکھ ہوئے چار سنٹی میٹر انچہ ہے تو ایچ او فور سنٹی میٹر فوکل لیندھ معلوم ہے ٹویل سنٹی میٹر اپنا آٹھ سنٹی میٹر فوکل لیندھ کی نویت کی سیدھی ہے الٹی ہے بڑی ہے چھوٹی ہے موٹی ہے کیا ہے اور میرے اکسٹرونز کہتے ہیں سار آپ چھوٹو کہا کریں تو چلیں جی میں نے چھوٹو پھر کہہ دیا اس کا کومنٹس بھی آیا ہوئے دو تی دن پہلے مارا پرانو ایکس کارین تھا چھوڑ گیا راجہ صاحب تو ان کی فرمائش پر بھائی چھوٹو ہوئے یہ کہ میں مومن جو کسن ہوتے ہیں جو بڑی لانگ کسن ہیں ان کو میں بڑو لانگ کہتا ہوں اور چھوٹے لانگ کسن کو میں نے چھوٹو لانگ نام دی اس سے پھر وہ بچے بڑا محضوظ ہوتے ہیں اور وہ پھر انہوں نے کومنٹس بھی کی ہے بس میں میں کالے تو چھوٹو کہنے کا انداز ہے وہ اب یاد ہے تو فرمولہ لگ گیا پورے چپٹر میں مک کی فرمولہ بنیادی تو جناب ہمیں معلوم ہو گیا کہ سکس مائنس فور آور فورٹی ایک 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 تو یہ جناب جواب آ جائے گا دو بٹا اٹھ تالیس برابر ون آور کی تو ایک بٹا چوبیس بن گیا کیونکہ دو ضربے چوبیس اٹھ تالیس ہوتے ہیں تو اب اس کو وہ ہی الٹک کر دیں تو یہ جناب فرمولہ لگا دیں ایم ایک ایمیج کی انچائی جسم کی انچائی برابر ہے دوسرا فرمولہ جو ہم نے استعمال کی سوال کے اندر اگر آپ کو یہ سٹیپ سمج نہیں آرہی بولے ہوں تو یہ آٹھ اور بارہ کا ال سم لی ہے یہ اوپر سکس پین فور تھا تو جواب آگے تھا دو بٹا اٹھالی جس کو کاٹ کر یہ ہو گیا یہ یہ درمیان میں یہ ایک ایک ایڈ کر دیں یعنی ایک لائن میں اضافہ کر یہ نیچے لگتے لائن یہ جو ہے اس کو اگلی لائن پر لکھیں تو جناب فرمولہ لگانے کے بعد جو خیر سے جواب آیا وہ تھا جسم کی انچائی آٹھ سنٹی میٹر ہے اور امیج جو ہے وہ ریل ہے الٹی ہے اور بڑی ہے آٹھ سنٹی میٹر یہاں پر یہاں پر چار سنٹی میٹر تھی اصل امیج کی جو آٹھ تھی وہ چار سنٹی میٹر تھی لیکن اب جو امیج نکلی ہے جواب نانک کے بعد وہ آٹھ سنٹی میٹر لیے ڈبل انچی ہے تو پھر امیج ایک تو ریل ہے اسی طرف ہے مائنس نہیں لکھا یعنی پازیٹیو ہے الٹی ہے ہوتی الٹی اور بڑی ہے دبل بڑی بارہ اشاری نو ہے ایک جسم جس کی انچائی دس سنٹی میٹر ہے کنکیو لینز جس کی فوکل لیند پنہ سنٹی میٹر ہمیں سب سے پہلے معلوم ہے جسم کی انچائی سنٹی میٹر یہ فوکل لیند معلوم ہے فپٹین سنٹی میٹر تو یہ نجی جناب فوکل لیند فپٹین اب دیکھیں کیا لکھ ہو ہے کنکیو لینز کنکیو لینز آپ پتہ ہے کہ امیج پیچھے بناتا ہے تو مائنس فپٹین ہو گیا کنریک سامنے بناتا ہے کیوں معلوم کرنا ہے کتنے فاطلے پر نظر آئے گی تصویر امیج کی انچائی کیا ہوگی ہائی معلوم کرنا ہے یہاں پر آپ ہائی لکھ لیں اتنا بڑا نہیں چھوٹا سکر کے لکھیں تو فارمولا تاریخ فارمولا وان اوور ایف والا وان اوور پی وان اوور کیو معلوم کرنا تو بار نکال دیں اندر آجائے گا وان اور ایف مائنس وان اوور پی ویلی سپوٹ کر دیں لے لیں تو جواب آئے گا آجائے گا مائنس سیون آور سکسٹی چونکہ وان اوور کیو ہے تو اس کو ختم کنے سے الٹا جسم کی انچائی برابر کیو آور پی اب ہمیں کیو بھی معلوم ہو چکے ویلی پوٹ کر دیں جناب یہاں پر جلدی ہو گر بڑ ہو گئی ویلی پوٹ کر دیں مائنس ایٹ پوائنٹ فائی سیون اور پی جو ہمیں معلوم تھا پی تھا جی ٹوانٹی سینٹی میٹر تو اس کو جب آپ کلکولیٹ کریں تو جواب آ جائے گا ایٹ سینٹی میٹر جسم کی انچائی بھی یہاں پر کرنی ہے جسم کی انچائی کی جسم کی انچائی کی تھا ہمارا مائنس ایٹ پان فائی سیون جسم کی انچائی تھی ہماری ٹین سینٹی میٹر اور نیچے پی آئے جو ایکسٹرا ایکول ٹو لگا کر ایکسٹرا سٹیپ لکھیں اس کے بعد جواب آئے گا ایٹ سینٹی میٹر تو اب جو آپ ایٹ سینٹی میٹر بنے گی کیونکہ مائنس نہیں آیا الٹی بنے گی اور بڑی بنے گی اب آٹھ سینٹی میٹر بنی ہے جب کہ ایکچولی جو اس کی انچائی تھی وہ دس تھی ایٹ پنٹ فائی سیون اور اس کے بعد فور پنٹ ٹو ایٹ یہ پھر مطلع یہ بہت بڑی کیا سے بن گیا تو چھوٹی بن گئے کیونکہ فور پنٹ ٹو ایٹ سینٹی میٹر بنی ہے پہلے ڈس تھی یہ تو اس سے چھوٹی بن گئی پھر پتہ نہیں بڑی کیسے بنی ہے اس کو چیک کا لیتے بس یہ لکھ لیں یہ میں دیکھ ہے کتاب کے مطابق لکھ لیں ویسے کوئی گھر بڑھو یہ یہ بھی جواب میں اس پتھلے والی نمیریکل کی طرح اس میں بھی مشہور اس کا مسئلہ ہو تو پھر آپ کو کمنٹ کر اس کا یا پوسٹ کر دیں گو کمیونٹی کے اندر تاک دوبارہ یہ کلیر ہو جائے دو تین امس سکیو بھی ہو رہتے ہیں لانگ سوال سوری نمیریکل ایک کنونکس لینس کی فوکل لینس چین سنٹی میٹر ہے اس کی دسامت تین تو تین اکول ٹو اور پی مائنس تین پی اکول ٹو تو پی جناب ہم نے معلوم کرنا ہے تو فارمولہ لگا دیتے ہیں جناب ون آور اف اکول ٹو ون آور پی پلاس ون آور کیو اور ون آور اف ہمیں معلوم ہے سکس ہے اور پی کی جگہ ہمیں جناب ویلی پٹ کر دیں گے مائنس 3 والی اور ون کی جگہ 3 انٹو پی پھر دوبارہ ویلی پٹ کر دیں گے آپس میں تو یہ بن جائے گا 2 آور 3 پی یہ اکول ٹو لکھا ہوئے یہ اکول ٹو یہ نہیں یہاں پر لائن بنتی ہے تو 3 پی اکول ٹو بارہ اور پی اکول ٹو بارہ پٹہ 3 چوکے بارہ تو 4 سنٹی میٹر جو ہے وہ آپ کا جو ریل ہے وہ ڈسٹنس بنے گا یہ 4 سنٹی میٹر لینس کو 4 سنٹی میٹر کے فاصلے پر رکھنا چاہئے تھا با جی ایک اس رائٹ پر پورا سوال آ گیا تو اس پورے کے پورے کا سکرین شاٹ لے ہوا سے روشنی کی ری مائے کی سطح پر یعنی یہ روشنی پانی کے اندر جا رہی ہے جیسے ہم نے سوال کیا ہے ہوا سے پانی ماری پھر بینڈ ہو رہی ہے ریفریکشن ہو رہی آپ اور اگر مائے کا ریفریکٹیو انڈیکس 1.25 ہو تو اینگل آف ریفریکشن معلوم کریں اور نیز مائے اور ہوا کے دمیان جمعانے والی لائن ہے اس کا کرٹیکل انگل بھی معلوم کریں ٹھیٹا معلوم ہو گیا جی 35 دگری جو ریفریکٹیو انڈیکس ہے وہ بھی معلوم ہو گیا 1.25 اور ٹھیٹا 2 معلوم کرنا جو انگل آف ریفریکشن ہے ایکشیلی اب وہ معلوم کرنا ہے اور کرٹیکل انگل جو ہے یعنی سی وہ معلوم کرنے یہاں تک کرنے پہلے لکھ لیں اس کے بعد آگے چلتے تو پہلے اے معلوم کرتے ہیں سائن سی کو 1 اور نائن تو سائن سی کو 1 اور پوٹ کر دیں ان کی جو کے 1.25 ہے تو سائن سی کو 0.8 اور سی ہو گیا سائن 1 into 0.8 کلکولیٹ کر لیں آپ کلکولیٹر سے یہ جواب آ جائے گا 53.13 ڈگری کا انگل ہوگا انگل آف سی جو ہے جو کرٹیکل انگل ہے جس کو انگل آف سی کہتے جی انگل کا نشان ہوتا ہے وہ جناب آپ کا انگل 15.13 ڈگری سائن ٹیٹا 1 آور سائن ٹیٹا 2 کیونکہ ہمیں ٹیٹا 2 کی ویلی بھی معلوم ہو چکی ہے تو ان کی ویلی آرہی معلوم ہے 1.25 سائن 35 چون کا اصل تھا سائن ٹیٹا 2 تو ویلی پٹ کر لیں کلکولیشن کریں 0.57 آور 1.25 تو یہ آ جائے گا 0.456 اگر آپ ٹیٹا کو با نکالیں اور سائن اندر لے جائیں تو کلکولیٹر نکالیں اور جلدی سے 0.456 کا سائن نکالیں تو جواب آ جائے گا 27.13 ڈگری بنے گا اس کا سائن تو کرٹیکل انگل بنے گا 53.13 ڈگری اور اس کا جو دوسرا انگل آف ریفریکشن ہے وہ بنے گا 27.13 اور جو ایکچول ہمارا انگل تھا اوپر تھا ٹھیک ہو گیا یہ پوری سکرین پر آگیا پورا سوال اس کو آسانی سکرین شاٹ لے کر آخری لانگ کوسٹن نمیریکل سوری کنویکس لینس اس کی پاور 5D ہے ٹھیک ہوگی لینس ہے جسم کو کتنے فاصلے پر رکھا جائے کہ ریل اور جسم کی جسام سے دگنا بڑی امیج حاصل ہو یہ جن آپ ایکچولی آپ کا ابجیکٹ رکھا ہوئے کنویکس لینس اس کی طاقت 5D کے برابر ہے تو یہ جو دسٹنس ہے یہاں سے لے کر یہ معلوم کرنا ہے صرف پاور دی گئی ہے تو اسے کی طاقت جو وہ پی ہے یعنی 5D تو F equal to 1 over P equal to 1 over 5 یعنی 1 over P ہو گیا تو F نکل آیا ہمارے پاس focal length نکل آئی صرف 0.2 میٹر اس کے بعد آپ اس کو میٹر کو سنٹری میٹر میں کلک کر دیں ملٹی پی ہنڈر سے کنوارٹ کریں تو 20 سنٹری میٹر focal length ایک value آگئی ہے اور اب distance P معلوم کرنا چھوٹا تو ہمارے پر چھوٹا فرمول ہے M equal to Q over P M ہمیں معلوم already 2 ہے اور Q over P ہے تو 2 P equal to Q ہے تو فرمول لگا دیں یہ سیم پسلے سوال بن گیا 1 over F equal to 1 over P plus 1 over Q 1 over P کے برابر ہے دبل ہے دگنا یہ جو کہہ رہے جی جس سامت سے دگنی بڑی image ہم چاہتے ہیں تو اس لئے کیوں جو وہ 2 P کے برابر ہوگا یہ کیوں جو وہ 2 P کے برابر ہے یعنی خود کتاب نے بتائی اس لئے ہم نے 2 پی لکھ ہے اب تکنی مہار اپنے پاس ہے اب جناب 1 over 20 ہے تو آپ پی اور 2 پی ہو جائے گا اور یہاں اوپر آ جائے گا 2 پس 1 یعنی 3 over 2 پی ہو جائے گا بلکہ صحیح یہاں پر 1 اور 20 ہے تو جناب 2 پی 2 نکال اور ادھر آ جائے گا 20 ملٹی بلائے بطری یعنی 60 تو پی اکول to 60 divided by 2 دو ضرب 30 60 ہوتا ہے تو پی نکل آیا جناب 30 سنٹی میٹر 30 سنٹی میٹر کے فاصلے پر رکھیں گے تو پھر جو این وہ دبل امیج ہو گا پھر جسامت سے دگنا بڑی امیج آسل ہوگی یہ دیکھیں تصویر میں بھی یہ ڈبل بڑی نظر آ رہی آپ ایکچول امیج یہ ہے اور نظر آ رہی ہے یہ تو فاصلہ کتنا تھا 30 سنٹی میٹر تھا یہ اس لئے اس کو بنا لیں اگر تو بہت اچھی بات سل اللہ جناب اس طرح ہمارا یہ مکمل ہوا اور پھر اس کے بعد شروع کیمسٹری کے باری پانچ اپٹر کروں گا اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کیونکہ کچھ کمپیوٹر میرے دل ہے سٹار کرائے جائے میٹر کا فیڈل بورڈ کا بھی فزیر کا بھی اور آپ لوگ کا بھی میٹر کا تو جناب پھر مکمل اللہ حافظ ناصر پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی